بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز دوستو عزیز بھائیو عزیوکار بزرگو السلام علیکم سب سے پہلے میں اپنے تمام بھائیو دوستو و بزرگو کو یہاں لاہوڈ چیمبر میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکر گزار بھی ہو کہ وہ ہماری ریکیسٹ پر یہاں پر تشریف لائیں آج کی یہ جو میٹنگ ہے اس کا مقصد تو ابھی میرے بھائی علی عسام نے آپ کو بتا دیئے ہے اور آپ کے بھی علم میں ہے کہ آج کل پاکستان پاکستان کیا دنیا جن حالات سے گزر رہی ہے ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہاں پر ایک ایسا لاحیہ عمل بنانا ہے جو کہ قابل قبول و حکومت کے لئے بھی عوام کے لئے بھی ہماری تاجر برادری کے لئے بھی ہے عزیز دوستو جیسا کہ آپ کے علم ہے یہ ایک کنٹیجینس ڈیزیز ہے محلق بیماری ہے نظر بھی نہیں آتی ایسا دشمن ہے یہ ایک آسمانی آفت ہے ہمارے اوپر ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہیں اس سے ہم لڑ نہیں سکتے اللہ کی طرح سے یہ آئی ہے ہم نے صرف اس سے بچنا ہے اور بچتے بچتے اپنے کاروبار کو بھی بہتر کرنا ہے تو اس چلسلے میں آپ کے علم ہے جب سے یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے ہماری تاجر برادری کس قسم پرسی میں رہ رہی ہے بزنس بالکل ختم ہو چکے ہیں جہاں پر وہ کچھ تھوڑا سا اگر آن لائن بھی آرڈر لے کر اندر سے چیز نکال کے دینے کی کوشش کرتے ہیں وہاں بھی آپ کو پتا ہے کہ لائن فورسنگ ایجنسیز آ جاتی ہیں اور وہ ان کو پرابلم کریٹ کرتے ہیں تو لہٰذا ہم نے فرونا سے بھی بچنا ہے اس کے لیے بھی ایک لاحہ اول بنانا ہے تاجر برادری کو بھی تاکہ کچھ کون کا سانس آئے اس مبارک مہینے میں یہ ایک مسلمانوں کا ایک بہت اکیل ہوتا ہے ایک فسٹیبل ہوتا ہے اور جس میں ہماری تاجر برادری نے بہت زیادہ انویسمنٹ کی ہوتی ہے ایک چیز تو ہے اس پر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پر ایکسپائری ڈیٹ نہیں لکھی ہوتی لیکن وہ دو تین ماہ کے بعد ایسی ایکسپائر ہو جاتی ہے جیسے شوز ہیں جس طرح بہت ساری چیزیں لون ہیں یہ اگر اپنے وقت مقررہ پر یہ چیزیں سیل اوٹ نہ ہو جائیں تو پھر یہ ایکسپائری ہو جاتی ہیں اور ان کا جو نقصان ہے وہ اس تاجر برادری اس ہمارے دوستوں کے ہے جنہوں نے اس پر بہت زیادہ انویسمنٹ کی ہوتی ہے تو لہٰذا آج شام نے آپ کو پتہ ہی ہے جس دن سے لاکڈون ہو ہے اس دن سے ہم تگودوں میں آج بھی ہمارے وردی پریزیڈنٹ صاحب سی ایم صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں احمد دیا یہاں تشریف لائیں آن کا بیٹھے اور ایک ایسا لاحہ عمل تیار کر لیں جو ہم حکومت وقت کو پیش کر سکیں تاکہ اس پر عمل کرتے ہوئے ہم کرونا سے بھی بچ جائیں اور اپنی جو تاجر برادری کا بزنس ہے اس میں بھی جتنگ نقصان ہونا ہے چلے خیر ہے لیکن وزید آئندہ ان کے ساتھ بہتری ہو جائے اور ان کے کاروبار بہتر ہو جائے تو میں پھر آپ کا ایک مرتبہ بہت مشکور ممنون ہو تو اب میں گزارش کرتا ہوں اپنے وردی پرزیڈنٹ جناب محمد علی میاں صاحب سے کہ وہ اپنا آپ سے گفتو کریں اور اس کو آگے ٹیک آور کریں بہت شکریہ وردی پرزیڈولی جناب علیہ صاحب پرزیڈولی سیگر سام اور سیگر صاحب وزید جناب محضر جبیس صاحب اور لہابی کامان محلکو سے سیسیشن سے انجوہ تاجرام سے انزیموں سے اندیسٹری سے آئی ہو دے میرے کائی دین سلام دے جیسے ہم کو بتا ہے ابھی آدھر کہتے پر لیں یہاں پہ انفانید بان صاحب دلیتے ہیں کل سے اس میٹنگ کے تیاری کے چلسے میں جو مالا آفیس پرلیر ہے سیپی صاحب ویپی صاحب اور تیزن صاحب اس کی تیاری کے لیے کل سے دن رات مسلوک لے کہ میٹنگ کرنی ہے کس طرح کرنی ہے کس کس کو بلانا ہے اور پھر اس کو بتا فیس کرنا ہے یہی کھڑے 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 کھڑا آئی ہے سیہاں محبت سے کہ یہاں دس دن دلیا تشرید ہے وہاں اور ابھی میری بات ہی رہی ہے اور اساسا بھی بات ہی رہی ہے اگر میں وہاں پہ شروع بھی ہوئی لیکن اندر جو میٹنگ چل رہی ہے وہاں جو ہماری سیول کے ساتھ ساتھ فوجی ادارہ بھی موجود ہے اللہ خیر کریں اللہ خیر کریں اس لیے کہ اس میٹنگ کی طرح پہنچ گئی ان کی لازم بات ہے اور بھرپور میٹنگ آئی جس کی آواز کے پر پاکستان میں جائے گی اور اس میٹنگ کا جو میں نقصد میں بتا رہے گئی ہے جتا کہ یزائے سام نے کہا کہ یہ کرونا کا بھی چلیس ماں نے کر پڑ لیا تھا چلیس ماں کو آئے ہوگے اور اس کے ساتھ ساتھ جو شورتے ہیں عالمی طور پہ اور پاکستان میں نہیں وہ ساتھ سامنے شاہد کوئی مار بھی ٹھوڑ بھی کوئی تاجران بہو ہوگا کوئی تاجران بہو ہوگا جیسے کہ حکومت پہ ساتھ تعویٰ نہ کیا ہوا تھا کہ جس طرح کبھی لوگ ٹاؤن چاہا جس طرح کبھی انہوں نے سختی یا نمی کی بجائش دی اس پر اگر سب سے زیادہ عمل در عمل کیا ہے تو وہ کسی مجھر میں نہیں ہوا وہ کسی بہن میں نہیں ہوا وہ صرف بازر باد ہی نہیں مارکی کے خاندار پہ اس پر عمل در عمل کیا ہے جو مجھے یہ صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہ ہوگا کہ لوگ پھر از خود دکانیں کھوننے پر مجبور ہو جائیں گے اور کیونکہ وہ معاشی طور پر حقیقتاً دیوالیہ پن کے دھانے پر کھڑے ہو چکے ہوئے ہیں اور لوگوں کی جو جذبات ہیں وہ اس وقت ہی ہیں کہ میرے پاس ایک آئے وہاں سے مارکیٹ سے مفرود آیا تو ان کے جو ایک صاحب بولے کہ جی میں اگر یہ آپ نے مارکیٹیں نہ کھلوائیں تو میں خود اپنے آپ کو آگ لگا لوں گا نہ ان کو اس وقت ہی حالات ہیں کہ میں آگے چل نہیں سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی جذبات اس قسم کے ہیں تو آپ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر فوری طور پر عمل درامت کروائے اور مارکیٹیں کھونے کی اجازت دے تاکہ لوگ کاروبر کر سکیں اور جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا کہ بے شمار مارکیٹس ایسی ہیں جو سیزنل ہیں جو عید کے دنوں میں جنہیں پورے سال کا دور مدار ان کے اوپر ہیں اور یہ نہ ہو کہ وہ زکاة دینے والے جو نہ وہ زکاة لینے والے بن جائیں اور اس معاملہ کو بہت سیریس سے اب لینا پڑے گا میری آج بھی میٹنگ سی ایم صاحب کے پاس ساتھ ہوئی اور سی ایم صاحب نے کہا جی کہ ہم نے اپنے پوری سوارسل بنا کے سینٹر کو بھیج دی ہیں تو اب سینٹر نے ناؤنس کرنا ہے تو یہ بارحال میں وہ تو گورنمنٹ کی اپنی ایک طریقہ کار ہے لیکن جو ہمارے جذبات ہیں وہ میں نے آج سب کے سامنے پریس کو بیان کر دی ہیں کہ اگر یہ معاملہ دیس طریقے سے کنڈول نہیں ہوں گے تو چیدیں آگے نہیں چل سکیں گی پاکستان جندہ بار سب کے سائن ہم کروارا جاتے ہیں سب اپنے اپنے سائن اس پر کر دی ہیں نہیں اس میں اس میں ہوتا ایسے ہے اس میں ایسے ہوتا ہے کہ ہر بندہ بھی جو اپنا کرتا ہے صبح مختار اپنے طور پر فیصلہ کرتا ہے پھر فیصلہ ہوں نہیں کر کے بہینا سینٹر سندھ بھی جو نا یہ سیاسی باتیں ہیں یہ دیکھیں جی اس میں جو جو لوگ بتا رہے ہیں جو لوگ اپنا جذبات آپ نے سنے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے نہ کھولا اگر جی ہم لوگ جی نو کے بعد لوگ ازغد کھولنے جا رہے ہیں